اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا کیسا ہے جو ناپاک ہیں ناپاکی سے مراد جیسا کہ حالت حیض میں عورت ہو یا نفاظ کی حالت میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو یا کوئی مرد ہو احتلام ہو گیا تھا یا پھر جو ہے کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی سے ہمبستری کر چکا تھا اب گسل نہیں کیا ہے تو اب جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے جنابت کی حالت میں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا کیسا ہے قرآن چھونا الگ مسئلہ قرآن کا پڑھنا یہ کیسا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقرأ القرآن الجنوب وللحائض ابن ماجہ جل نمبر ایک سفر نمبر چوالیس پہ اور اسی طرح حضرت علی کے ایک روایت نسائی شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر تیس پہ موجود ہے اسی طرح کی دوسری حدیثیں ترمیش شریف کھول کر دیکھے گا جل نمبر ایک سفر نمبر چوتیس پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل جیسے کہ آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ ہندیہ میں جل نمبر ایک سفر نمبر اٹیس پہ بدائے سنے جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سفر پہ پچاس پہ البحر الرائت میں جل نمبر ایک سفر نمبر تین سفر پہ موجود ہے پہ مسئلہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا خلاصہ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ناپاکی کی حالت میں اور ناپاکی سے کونسی ناپاکی مراد ہے میں نے بتا دیا ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن کا پڑھنا حرام ہے اجازت نہیں ہے شریعت میں گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے یا مرد اگر ناپاکی کی حالت میں ہے جیسے کہ میں نے بتا جا ہے کونسی ناپاکی مراد ہے ناپاکی اگر ہے گسل ان پر ضروری ہے ایسی ناپاکی جس ناپاکی سے گسل ان پر ضروری ہو گیا ہو تو اب ان کے لئے قرآن کا پڑھنا زبانی پڑھنا قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں جائز نہیں ہے حرام ہے بالکل اجازت نہیں ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے قرآن کی ایک صورت کی بات تو چھوڑیے پورے قرآن کی بات چھوڑیے ایک آیت بھی پڑھنا ان کے لئے جائز نہیں ہے یہاں سمجھنے کی بات ہے یہ تو قرآن کا پڑھنا قرآن پڑھنا لیکن قرآن کی آیات میں جو دعایا کلمات ہیں جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدن سور فاتحہ یا ایسے ہی جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنہ جو دعا ہے قرآن میں جو دعا ہے ان کو اگر وہ دعای کی نیت سے پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں یعنی قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنا یہ اجازت نہیں ہے تلاوت اب جو قرآن جو پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا جو پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت دعا پڑھ رہے ہیں یہ جو کیا پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت تو ہے لیکن تلاوت کے مقصد سے نہیں دعا کی مقصد سے پڑھ رہے ہیں اب اگر قرآن کی ان آیتوں کو جن میں دعایا کلمات ہیں یا جن میں جو ہے اللہ کی حمد ہے ذکر ہے حمد ہے تو حمد جو ہے اس کو بھی اگر اس میں حمد کے معنی پایا جا رہا ہے ذکر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کا قرآن میں جو ہے دعایہ کلمات ہوں جو دعا بطور دعا قرآن کی آیتیں ہیں اور دعایہ کلمات ہوں ان کو پڑھ سکتے ہیں لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں تلاوت کی نیت سے وہ بھی ناجائز ہے کوئی جو ہے تلاوت کی نیت سے ربنا آتی نہ پڑھے گا جائز نہیں ہے گناہ ہے حرام ہے اجازت نہیں کوئی آدمی دعا کرنے کے مقصد سے پڑھے گا میں ربنا آتی نہ پڑھ رہا ہوں ناپاکی کی حالت میں جائز ہے یاد رکھیں تلاوت کی نیت سے قرآن کی تلاوت کرنا بلکل جائز نہیں ہے شریعت میں اور بھی مسائل ہیں ذکر وغیرہ سب میں انساءاللہ بھی دوسری ویڈیو میں انساءاللہ میری باتیں آئیں گی اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب پلالہ ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں